اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایریکشن کا پروبلم ہے یعنی ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے تناؤ نہیں آتا ہے ایج پچاس سال ہے کشتہ کلائی لے رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو آج اس پر اس ٹاپک پر بات کریں گے اور بہت شارٹ کٹ میں بات کریں گے کیونکہ رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں اور میں آپ کے کمنٹ کا جواب دے رہا ہوں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا اس وجہ سے میں سوچا کہ بینہ بیک گراؤنڈ کے پروہ کیے اور لائٹنگ کنڈیشن بھی یہاں پر پراپر نہیں ہے مطلب جو ہے اس پر اللہ کا شکر ہے لیکن اس میں میں سوچا کہ آپ کو جلدی سے جواب دے دوں تاکہ کئی سارے لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور کئی سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لیڈنگ مل جائے اور ان کی پرابلم حل ہو جائے تو چلیے اس پر بات کریں گے اس سے آگے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کے لیے مائن مت کیجئے گا کہ بیک گراؤنڈ کیسا ہے کیسا نہیں ہے ویڈیو کیسے آئے بس جو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو سبسکرائب تو ضرور کر دیں اور ایک لائک تو بنتا ہی ہے رات کے اتنی ٹائم میں میں محنت کر رہا ہوں کمنٹ وغیرہ اگر کسی طرح کا پرابلم ہے تو ضرور کیجئے اگر جواب نہیں ملتا ہے تو دوستو دل پر نہ لیجئے گا کیونکہ دیکھیں آج بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی رات میں بنا رہے ہیں تو ایک آت بار ریمائنڈ کر دیجئے گا دل پر مت لیجئے گا ضرور میں اس کا جواب ٹیکس کے تھرو دوں گا اگر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا تو آپ کی اس کو جو ہے یہ کر دوں گا مطلب ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں اور کمنٹ اچھا ہوگا تو کمنٹی ٹیب میں بھی ضرور پوسٹ کروں گا جیسے یہ والا کمنٹ میں ان کا کمنٹی ٹیب میں ضرور پوسٹ کروں گا تو دوستو کشتہ کلائی والا آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں آئی بٹن میں دے دوں گا اور آگے بھی دے دوں گا آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں یہ ہوگی اب یہ لکی گیمنگ صاحب نے لکھا ہے انہوں نے کمنٹ کیا ہے سر میں کشتہ کلائی بھی کھا رہا ہوں پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے میری ایج پچاس سال کی ہے کچھ آگے بتائیے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پچاس سال میں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہوتی ہیں بہت ساری بیماریاں پکڑ لیا ہوتے ہیں لکی گیمنگ صاحب سے اور بہت سارے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ پرسو والی ویڈیو جو کونسٹی پیشن پر میں نے بنایا ہے وہ دیکھ لیں جا کر چینل میں مطلب پلی لسٹ میں پیٹ کی بیماریوں میں آئے گا اس میں آپ دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس کے نیچے بھی آ رہا ہو تو وہ آپ دیکھ لیں میں لنک دے دوں گا اور آئی کارڈ میں بھی میلنگ دے دوں گا اور کشتہ کلائی والی بھی دیکھ لیں کیونکہ میں اس لئے آپ کو فورس کر رہا ہوں بار بار کیونکہ جن کا پیٹ خراب رہتا ہے یا پیٹ میں پرابلم ہوتا ہے کونسٹی پیشن ٹائپ کا ہوتا ہے تو ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہونا عام بات ہے کیونکہ کونسٹی پیشن بہت ساری بیماریوں کی جرب مانی جاتی ہے اس میں سے ایک بیماری تناہ اور اریکشن والا بھی ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے پیٹ کو ٹھیک کریں پھر دوسری بیماریوں کو ٹھیک کریں گے امید کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور بڑی جلدی بازی میں میں سمجھا رہا ہوں اس لئے سمجھنی کی کوشش کیجئے تو جو یہ لکی گیمنگ صاحب ہیں یہ ہمارے چینل کے ویور ہیں تھینکیو اس طرح کے کمنٹ آپ نے آپ بتائیں گے تو ضرور سلیوشن ملنے کے امکانات ہیں تو آپ اپنی پریشانی کو شیئر کریے ہمارے ساتھ تو چلیے دوستو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے میں کوشش کروں گا لکی گیمنگ صاحب اگر آپ کو بی پی کی پرابلم نہیں ہے بی پی ہائی نہیں رہتا ہے اور ساری چیزیں لگ بھگ ٹھیک ٹھیک ہیں تو آپ کو میں ایک دوا بتاؤں گا اس کو آپ کو جا کے مطلب بینساری کے دکان سے لینا ہے نہ کہ مطلب بنا ہوا فارم میں لینا ہے بنا ہوا فارم میں بہت ساری چونہ لگ جاتا ہے ہو سکتا ہے اصلی ہو اس میں کچھ پاورڈر اور ملا ہوا ہو جو اس دوا کا نہ ہو تو اس وجہ سے آپ کو خاترخوا فائدہ نہیں مل پائے گا لیکن میں کہوں گا کہ آپ اگر جڑی بوٹی لاکھے اپنے اصل بنا لیں اپنے ہاتھوں سے بنا لیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا تو چلیے نسکہ جان لیتے ہیں اور اس سے میں یہ کہوں گا جو لوگ نوجوان دوست ہیں جن کا بلیڈ میں بہت زیادہ وہ ہے جوش ہوتا ہے مطلب نوجوان ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو ٹرائی نہ کریں اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ ان کو سائیڈ افکت دیکھنے کو ملے تو اس وجہ سے آپ بلکل اس سے دور رہیے گا اس نسکہ سے تو یہ ہے نسکہ کے لکی گیمنگ صاحب بنساری کے دکان میں جانا ہے ستاور مسلی اور اشوگندہ ستاور مسلی اور اشوگندہ یہ تینوں چیزیں لانا ہے پچاس پچاس گرام لے لیجئے یہ تینوں مل کے دیڑ سو گرام ہو جائیں گے اس کو کوٹ لیجئے پہلے اس کے بعد اس کو مکسر میں ڈال کر اور کسی بھی چیز میں ڈال کر جس سے بھی پیسا جا سکے آسانی کے ساتھ تینوں کو پیس لیجئے الگ الگ اور اس کے بعد ملا لیجئے اور ملانے کے بعد آپ کا کام ہو چکا یہ دیڑ سو گرام کی یہ بن چکی ہے اب اس میں سے دس گرام صبح خالی پیٹ آپ کا سیون کرنا ہے گرم پانی کے ساتھ یہ بہت کڑوی ہوگی لیکن آپ کو کر لینا ہے دوستو لکی گیمنگ صاحب آپ کر لیں گے اس کو کر لیجئے گا تو بہت بہتر ہے بہت ساری چیزوں کے لیے یہ بہت فائدی من ثابت ہوگا بی پی اگر ہائی کی شکایت نہیں ہے تب تو آپ ٹھیک ٹھاک کر لیں گے کسی طرح کوئی دکت نہیں ہوگی اور امید ہے انشاءاللہ ایک خوراک میں ہی آپ کو ایریکشن تناؤ آنے لگے گا اگر بہت زیادہ کمزوری نہیں ہے تو پھر آنے لگے گا اگر بہت کمزوری ہے تو دو تین خوراک چار خوراک میں تو آنے ہی لگے گا دن میں ایک ہی بار لینا ہے اس کو دس گرام لینا ہے اور دوسرا یہ کہ میں بار بار بولتا ہوں کہ جو بھی میں دوہ بتاؤں آپ اریجنل لینے کی کوشش کر رہا اور اریجنل مارکٹ میں ملتی نہیں ہے سب ملاوٹی ہوتی ہیں تو ماجون آرد خرمہ بھی اسی طرح مل رہا ہے آپ کوشش کریں گے کوئی حکیم آس پاس میں جو بناتا ہو تو سب سے بیسٹ ہے وہ اس کے دوہ کے سامنے کسی کمپنی کے دوہ نہیں ٹھیکے گی اتنا بات یاد رکھی آپ وہ ہے تو اس سے بنوالیجئے اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں تب تو مارکٹ سے لینا ہماری مجبوری ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی اس چیز کو سولف کروں اور آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھاؤں جس میں بالکل کونٹیٹی ٹھیک ملتا ہو اور اریجنل ٹائپ کی دوائیں ملتی ہوں جس سے ریزلٹ ملتے ہوں تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا یہ چیز تو آپ فیلحال کشتہ کلائی لیں گے اور کشتہ کلائی کو لے کر ماجون آرد خرمہ میں ایک سو پچیس گرام میں بڑیاں سے ملا لیں گے اور ملا کر شام چار بجے گرم پانی کے ساتھ ایک ایک چمچ مطلب دس گرام آپ کو سیون کرنا ہے یہ دو چیزیں آپ کر لیجئے اور جو چیزیں ہیں کھان پان میں تھوڑا سا جنگ اور جنگ فوڈ الٹی سی دی چیزیں یہ سب کھانا پینہ بن کیجئے خجور کھائیے چھوہارے کھائیے اور ڈرائی فروٹ کھائیے انشاءاللہ آپ کی پرابلم بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو بہت جلدی بازی میں اور بہت رات میں سہڑے گیارہ بجرہ تو ہو سکتا ہے آپ لوگ سو گئے ہوں گے ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا سے یاد آیا دوستو آپ انسٹاگرام پر ابھی تک فالو نہیں کیے ضرور کر لیجئے دیکھئے لنک ادھر ہوگا کہیں اٹھ دریٹ ہیلتھ سوچنا یا ہیلتھ سوچنا بھی یہ کریں گے تو آ جائے گا سیم لوگو ہے ساری چیزیں تو آپ وہاں پر فالو کیجئے ابھی تک جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے وہ تو ضرور کر لیں اور لائک تو اس اتنی رات میں لائک تو ایک لائک تو آپ کا بنتا ہے اور جو آپ کی پریشانی ہے وہ ضرور ہماری کمنٹ باکس میں یہ کر دیجئے کشتہ کلائی والی ویڈیو ابھی میں دے رہا ہوں آگے کارڈ کی شکل میں وہ آپ دیکھ لیجئے نہیں تو کانسٹیپیشن والی ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ کانسٹیپیشن ساری برائیوں کی جڑ مانی جاتی ہے ساری بیماریوں کی جڑ مانی جاتی ہے اس کو ضرور ٹھیک کریے گا اگر کچھ ہے تو سب سے پہلے ایریکٹائیل ڈسپنکشن کو دور کرنے سے پہلے بھی آپ کانسٹیپیشن دور کریے ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو نالیج فل لگا تو شیئر ضرور کیجئے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک ضرور پہنچائیے اور اور بس اتنا ہی آج کی ویڈیو میں بیک گراؤنڈ کا چنتہ مت کریے گا ہو سکتا ہے وائس کے قوالیٹی بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہو لیکن مینج کر لیجے گا دوستو بس آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے لگے دھنے باد